آچھا جی شام کے پانچ بجے اور سرنگر ہائیوے پر صورتحال یہ ہے کہ دو دو چار چار پانچ پانچ سو کی ٹولیوں پر اس وقت لوگ نکل رہے ہیں اور پورے سرنگر ہائیوے پر مختلف جگہ پر لوگ کہیں نہ کہیں سے نکل کے جمع ہو گئے ہیں باوجود اس کے کے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور میں حیران ہوں جگہ جگہ شیلنگ ہو رہی ہے ابھی میں خود بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی زد میں تھا اور میں ابھی بھی جو ہے وہ آنکھوں سے پانی بہر رہا تھا لیکن اب صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اور یہاں پر خواتین اور بچے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان نے کال دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تین بجے میں آپ کو یہاں پر ملوں گا جانتے ہیں لوگ کہ عمران خان جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ یہاں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب میں پریشانی کی صورتحال میرے لیے یہ ہے کہ یہاں پر ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مہینے کا یا دو تین مہینے کا بچہ جو ہے وہ بھی ایک خاتون نے اٹھایا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ خودانہ خاصتہ اگر یہاں پر شیلنگ ہو جاتی ہے دوبارہ جیسے بہت سارے لوگوں شیلنگ سے بچنے کے لیے دیکھیں مو لپیٹے ہوئے ہیں تو ایسے اور یہ دیکھیں اور شیلنگ چونکہ ہو رہی ہے مسلسل اور اس لیے لوگوں نے اپنے حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں لیکن میں پریشان یہ ہوں کہ جیسے یہ چھوٹے سے بچے لے کر فیملی ایک آئی ہوئی ہے تو یہ جو بچے ہیں یہ خودانہ خاصتہ اگر شیلنگ کی ضد میں آتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا شیلنگ کو جھیلنا کیونکہ آنسو اور سانس رکھتا ہوا دکھائی دیتا تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں امنان خان کی کال پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جو رانا سناولہ صاحب کے بھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی ناکام ہو گئی امنان خان کی کال لوگ نکلے نہیں ہیں تو ہر جگہ کنٹیننس لگے ہیں جام پیک ہے صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا صبح جو ہے وہ وہاں یہاں پر جو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا مرساکلوں پر سے ہوتے ہوئے میں مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہوں اور سارا دن آج ہمارا فیلڈ میں ہی گزر ہے لیکن یہ ہے کہ اور ابھی بھی سرنگر ہائی وے پر لوگ جمع ہیں ابھی زرتاج گل یہاں سے گزر رہی ہیں اور لوگ ہیں اچھا میں آتوں کے خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں گاڑیوں پر نعرے لگاتے ہوئے گزر رہی ہیں اور یہ بڑی عمر کے خواتین جو ہیں وہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں تو اس طرح سے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر جمع ہیں باوجود اس کے کے راستے بند ہیں اور رانہ صنعہ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کال ناکام ہو گئی ہے عمران خان کی اور عمران خان جو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں دو کہ یہ یہ شل جو ہے وہ میرے بالکل پاس آکے گی رہا ہے اور یہ سور جالا اور یہ ابھی آپ کو میں نے آپ کو دکھایا تھا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ یہاں پر تھا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے سانسو گیس کی شل میں آئیں گے خواتین شل میں آئیں گی وہ کیا ہوگا اب یہ لوگ پورا ہم نے یہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے اس کے باوجود یہ شلنگ ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اگر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو پھر ان کے اوپر شلنگ کیوں کی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ اس وقت صورتحال ہے تو ایسے میں یہ بھی شل یہاں پر گرا تھا تو یہاں پر غاس پہ آگ لگی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ابھی شل جہاں پہ ابھی میں کھڑا تھا یہاں پر شل گرا اور یہاں پر غاس پہ آگ لگ گئی ہے تو یہ صورتحال ہوئی ہے یہ پولیس دور کھڑی بھی ہے اور آنسو گیس کی شلنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو اب یہ یہ ہے جی اس وقت منظر پانچ بجے اب یہ دیکھیں یہ غلیل ہے اس کے نوجوان کے آدمی تائر ہے پولیس ہیل کاروں پر جوابی پتھر پر سار ہے اور یہ سرنگر ہائیوے پر حالات ہیں اب اگر عمران خان یہاں پر اپنا کافلہ لے کر پہنچ جاتے تو ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے اور یہ جو ران سلام اللہ سب کہہ رہے ہیں کہ کال ناکام ہو گئی میں اسے اتفاق نہیں کر پارا اس کی وجہ یہ کہ یہ صرف سرنگر ہائیوے کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فیض آباد میں بھی یہ صورتحال ہے لہور میں شادرہ میں مختلف شہروں میں یہ صورتحال ہے تو مختلف جگہوں پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سب لوگ یہاں پر پہنچیں تو ایک اچھا خاصا کراؤڈ یہاں جمع ہو جائے گا تو یہ کہنا کہ لوگ تو آئے ہی نہیں ہیں لوگ تو نکلے نہیں ہیں یہ اپنے پہنچے نہیں ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر گروپس بنا کے نکل رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور شیل فائر ہوا ہے تو یہ میرے چاروں طرف شیل آنسو گاس کی شیلنگ ہو رہی ہے شیل فائر کیا جانے یہ دیکھیں ایک اور شیل آ کے گرہ ہے تو اس طرح کی صورتحال ہے یہ میں آپ کو سرنگر ہائیوے سے دکھا رہا ہوں اب یہ یہ جہاں پہ گرتا ہے گھاس کے اوپر وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اور یہاں پہ پھر آگ لگ گئی اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کر اور طریقہ صاحب کے جھنڈے لے کر یہاں پر نکلے ہوئے ہیں اور میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ چھوٹے بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں تو یہ کم از کم اہلکاروں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی یہاں پر توڑ پھوڑ نہیں کر رہا کسی پر حملہ نہیں کر رہا کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اور خواتین اور بچے بھی ہیں تو پھر آنسو گاس کی شیلنگ کیوں ہو رہی ہے کیا اس کی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں یہ اور شیل آگے گرہ تو یہ شیلنگ مسلسل جا رہی ہے شیلنگ مسلسل جا رہی ہے لوگ جہاں شیل گرتا وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں اور پھر جمع ہو جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت ہیوی شیلنگ ہوئی تھی اور بہت ہیوی شیلنگ کر کے لوگوں کو منتشر کر دیا گیا تھا اور میں سمجھا تھا کہ لوگ چلے گئے ہیں لیکن دس منٹ کے بعد سے زیادہ تعداد میں لوگ شیلنگ ہو رہی ہے اور ہر کوئی پریشان ہے آنکھیں اور مو ڈھاپا ہوئے لوگوں نے اور جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے دیکھیں تو یہ سرنگر ہائیوی ہے جہاں پر جگہ جگہ لگے میں لوگ پیدل چل کے آئے ہیں کوئی گاڑی آنے کا راستہ نہیں ہے اور بیچ میں سے دکھا لوگ جو بلکل قریب سے نکل رہے ہوں گے شاید وہی گاڑیوں پر نکل پا رہے ہوں گے کیونکہ کنڈینرز تو ہر جگہ لگے میں تو یہ خواتین بھی ہیں جو آنسو گیس کی شیلنگ جو برداشت کر رہی ہیں مو پہ ہاتھ رکھے اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ یہ حالات ہیں اس وقت سرنگر ہائیوی پہ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وانا فضل عمان نے دو مرتبہ دھرنا دیا ہے اور اس وقت ایک شر جو ہوا کا رخ کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ سیدھا پانی سے آنکھوں میں ڈال رہی ہیں پانی تو اور یہ آنسو کے آنسو یہ اتنی زہری بطلب اتنی تکلیف دے اور چوبنے والی جس کی سمیل ہے کہ یہ ہلک میں گھستی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روک لیا ہے یہ کہاں سے لوگ نکل آئے کر آپ نے روک لیا تو میں تو سہیران ہوں کہ اتنے لوگ نکل کہاں سے رہے ہیں اتنے لوگ آئے کہاں سے ہیں اگر آپ نے روک لیا ہے تو یہ لوگ کہاں سے جمع ہو رہے ہیں یہ سام پانچ بجے کا منظر ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کنٹینرز غالباً پیچھے سے کسی نے کرینوں سے ہٹائے ہیں اور یہ راستہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ سرنگر ہائی وے جام ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ ناکام ہے امنان ہان کی کال یا کامیاب ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں تو آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں پولیس کی شیلنگ کے باوجود لوگ جمع ہیں کوئی فرق نہیں پڑڑا شیلنگ سے شیل ہوتا ہے لوگ مو پہ پانی ڈالتے ہیں لوگ آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں مو پہ رومال رکھتے ہیں شیل اٹھا گے کچھ لوگ نوجوان پھینک دیتے ہیں دور اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اس طرح کے مناظر ہیں جی یہاں سرنگر ہائی وے پہ آشان کے پانچ بجے جازی اللہ حافظ